بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلی روان آج کا جو ہمارا پوئم ہے پوست کولونیل لیٹریچر دیوٹی ٹف بائی لویس بنید پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس پوئم کے جو ٹائٹل سگنفیکنس ہے اور کی پوائنٹس ہیں ان دونوں کو ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس پوئم کی سمری آپ کہہ ذکتے کے پوئم ٹرانسلیشن اور تیمز اور اس کے جو سیمبولیزم ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی اس ویڈیو کا لیک میں ڈسکیشن میں دے دوں گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا بڑھتے اپنے ٹاپک کی طرف ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر اگر اس پوئم کی سمری دیکھیں اور اس کی ٹائٹل سگنفیکنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹائٹل سگنفیکنس اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی تو آپ کو یہ پوئم کی ازلی سمجھ آئے گی اور اس کی کی پوئنٹس سمجھ آئے گا سمری دیکھیں تو اس پوئم کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے ٹائٹل سگنفیکنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو جمیکین لوگ تھے جمیکیا کے جو لوگ تھے وہ دفکلٹیز کا سامنا کرتے تھے پورٹریز پوریٹی اور سٹرگل اس میں پھر پوریٹی اور سٹرگل کس طرح جو غربت ہے وہ وہاں تھی اور پھر ان کے لئے سٹرگل کرنا with the phrase ڈیوٹی ٹف capturing the harshness and difficulty of their lives ان کے زندگیوں کے بارے میں the strength introduces the theme of resilience اس میں پھر آپ کو جو different themes ملتے ہیں ایک ہارڈشپ کے ہیں resilience کے ہیں poverty کے ہیں highlighting the people's ability to withstand and overcome their challenging circumstances اور پھر اس چیز کو یہ کنٹرول بھی کرتے ہیں means جو پوریٹی ہے ان چیزوں کو the point focuses on the persistent poverty experience by the working class اب اس میں جو working class ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے دیکھو working class as i mentioned in the previous video کہ working class ہے مراجعہ کی middle class ہے جو lower class ہے اس کو کہا گیا ہے ان لوگوں کو کون exploit کرتے ہیں ہمیشہ جو upper class ہے جو elite class ہے یہ لوگ exploit کرتے ہیں مطلب اپنا جتنا بھی کام ہے ان کے ذریعے نکل آتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ obviously یہی لوگ ہیں جو middle class ہیں یہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں انہوں نے سب یہ جو elite class ان کے businesses بھی انہوں نے سنبھالے ہوتے ہیں اور سب سے مشکل وقت بھی یہی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں اس میں جو جمہیکین لوگ ہیں وہ جو جمہیکین لوگ ہیں کی ہے کوشش کرتے ہیں اس میں دیفرنیت ورڈ پلے یوز بھی ہیں ورڈ پلے یوز بھی ہیں کچھ ورڈ زیسے ہوتے ہیں ان کے دیفرن میننگ ہوتے ہیں اپنے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کونٹیٹیو اور دنٹیٹیو میننگ کونٹیٹیو مطلب ایک ایسا ورڈ جس کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں ڈبل میننگ سمرا سپوز اگر میں آپ کو ایک ایسیمپل پچھلی ویڈیو میں نے دیا تھا کہ اگر ہوم ورڈ ہے ہوم مینز گر سو جب آپ ہوم ورڈ یوز کرتے ہیں کسی کے لیے یہ ورڈ جو ہے لائک اس کے مائن یا اس کے کوئی میموری جو ہے وہ یاد مطلب کوئی ایسا لمحہ اس نے گزارا ہوگا جو آپ یہ ورڈ یوز کریں گے تو وہ لمحہ اومومنٹ جو ہے اس کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے بس سمپل یہ ایک ورڈ ہے گر مینز ہوم آپ نے یوز کیا تو اگر کچھ لوگ جو ہے اس کو اپنے فیلنگ کے ساتھ جو ہے اٹیج کرتے ہیں اس ورڈ کو اور ڈیفرنٹ لائک اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے to capture the creativity and resilience of jamaican people it delves differ into the economic inequality پھر اس میں economic inequality کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے جو یہ کیا کہتے ہیں jamaican jamaican کی بات ہو رہی ہے and social disparities that contribute to the struggles faced by the working class the working class ہمیشہ جو ہے difficulties کا سامنا کرتی ہے it satirically highlights the lavish lavish means aramda means جو پرسکون lifestyles of the wealthy and the stark when trust with the poverty of the common people تو یہ جو aramda یا جو lavish life ہے یہ کون گزارتے ہیں ہمیشہ elite class گزارتے ہیں لیکن جو common people ہے mean جو middle class ہے جو lower class ہے یہ ہمیشہ poverty کا شکار ہی ہوتے ہیں عربت کے شکار ہوتے ہیں the strains are criticized the social structure and cause for a more equitable distribution of resources and opportunities تو اس میں پہ resources اور opportunities کی بات کی گئی ہے the poem expresses the indomitable spirit and determination of the jamaican people it emphasize their ability to find joy and laughter in the midst of their difficulties the strengths are acknowledges the hardships and challenges but celebrates the resilience تو اس میں اگین وہی چیزیں mention کی گئی ہے کہ جتنے بھی difficult time jamaican people پہ آئے لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کا سامنا کیا ہے اس کو face کیا ہے ٹھیک ہے جس میں like ہمیشہ انہوں نے resilience شو کی ہے strength شو کی اور unwearing spirit شو کی ہے of the working class in the face of adversity duty to have by lois ben it is a poem that explores the hardships and resilience of the jamaican people اس کے struggle کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کے hardships کے بارے میں بتایا ہے particularly those in the working class again which is mentioned ہے working class کے سامنے sorry working class جمعات آپ کے جو middle class ہیں اور lower class ہیں the poem highlights the difficulties faced by the people of kingston kingston جو ہے یہ jamaican کا capital ہے means وہاں کے جو لوگ difficulties کا سامنا کرے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے portraying poverty کس چیز کو portray کرے poverty کو economic inequality economic inequality کس کی جمعیقی and social challenges the poem begins by emphasizing the tough and complicated nature of life in kingston ٹھیک ہے kingston کی life کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے despite the hardships even جو hardships اس کے باوجود the people persever and stick together means یہ میشہ ایک دوسری کے ساتھ جوڑے تھے difficult time میں بھی جو جمعیقی کے لوگ تھے especially جو kingston کے kingston کے لوگ تھے symbolized by the metaphor of rice and corn جس میں rice اور corn کا جو ہے example used here کیا گیا ہے showcasing their resilience and unity تو یہ اسٹیس کو mention کرتا ہے اسٹیس کو symbolize کرتا ہے کہ یہ unity اور resilience کو showcase کر رہے ہیں it vividly describes the struggles of the working class who work tirelessly in the market to make a living the poem humorously defects their resourcefulness and in in finding ways to survive and cope with their difficult circumstances the social disparities between the wealthy and four are satirically criticized تو اس میں four اور wealthy کے بارے بتا گیا ہے کہ کس طرح ان کو like criticize بھی کیا جاتا ہے کس کو کو pointing out the lavish lifestyle of the privileged while the working class suffers کہ جو lifestyle ہیں وہ کون اچھا گزارتے ہیں lavish سے مراجہ ہے فرسکون ٹھیک ہے آرامدہ تو یہ ہمیشہ جو elite class ہے یا جو upper class ہے وہ ہمیشہ یہ زندگی گزارتے ہیں لیکن جو poor class ہے وہ بیچارے ہمیشہ سفر کرتے ہیں سفر means like برداشت کرنا ٹھیک ہے this highlights the theme of social inequality تو اس میں پھر social inequality کو جو ہے symbolize کیا گیا ہے means اس کو mention کیا گیا تو یہ کس چیز کو symbolize کرتے ہیں کس چیز کو mention کرتا ہے social inequality and calls for a more equitable distribution of resources and opportunities through various originates we need portrays different aspects of Jamaican life including the challenges faced by parents the joy and playfulness of children and the struggles of individuals who are exploited and left with with major resources تو اس میں پھر جو different families اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح انہوں نے خوشی خوشی ان چیزوں کو جو ہے like سفر کیا جو poverty تھی اس وقت جمعقیہ میں ٹھیک ہے تپور مالسو تیچز ان چیزوں کو بھی اگنور کرتے ہیں جو ایک ورکنگ کلاس کی جو پروبلمز ہوتے ہیں وہ سب لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں اس کو زیادہ یہ اس کی بیسٹ ایکزیمپل آج کی دنیا میں مطلب آپ کل بھی آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہوں گے ہمیشہ کس کی سنی جاتی ہے گبمنٹ میں چاہے جو بھی ہو ہمیشہ کس کی سنی جاتی ہے جو elite کلاس سے اس کی سنی جاتی ہے ٹھیک ہے جو upper کلاس سے اس کی جو ہے مانی جاتی ہے وہ جو بھی کہتا ہے گبمنٹ اس کو جو ہے accept کرتی ہے لیکن جو upper کلاس ہے sorry جو lower کلاس ہے جو middle کلاس ہے ان کی کوئی بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے تپور مالسو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے however amid these challenges there is a glamour of hope as one individual devices applied to bring positive change and benefits of the community تو اس میں پھر different کچھ ایسے لوگ بھی آتے جو کہتے کہ ہم نے changes لانے ہیں ان چیزوں سے جو ہے like ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جو inequality ہے but in my views according to my notebook یہ ایک idiom ہے کہ میرے خیال میں لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہمیشہ ان کو exploit کیا جائے گا جو middle کلاس ہے یا جو lower کلاس ہے ان کو ہمیشہ کون exploit کرتے ہیں elite کلاس اور upper کلاس in the end the poem celebrates the growth and progress of Kingston تو پھر اس میں جو ہے like جو Kingston as i said its the capital of Jamaica اس کے جو ہے growth ہوتی ہے means growth سے مراد اس کو ایک progressment ملتی ہے means یہ developed ہو جاتا ہے as the people find better work and brighter prospects it emphasizes the enduring spirit and determination of the Jamaican people who have faced tough circumstances but have preserved preserved and held on to their identity and culture تو پھر ہی اپنے کلچر و ایڈنٹی کو بھی جو ہے پرموٹ کرتے ہیں Duted up is a powerful and vibrant portrayal of the struggles, resilience and hope of the Jamaican people while also addressing issues of social inequality تو اس میں پھر یہ جو یہ پویم میں جو ہے ضرور نہیں ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے like tough time کے بانے میں especially جو working class اس میں پھر یہ social inequality بھی آ جاتی ہے اور یہ کون کریٹ کرتے ہیں ہمیشہ جو like آپ جب یہ ورڈ میں یوز کرتے ہیں کہ middle class upper class lower class so it means there is inequality and the need for collective action and change اور اس کے لئے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایکشن لینی چاہیے اور collective action لینی چاہیے سب نے مل کر لینی چاہیے کوئی ایکشن لینی چاہیے اور all the pointivity tough progresses through the strange hours to defect the struggles of poverty social inequality and economic and economic disparity it showcases the resourcefulness resilience and indomitable spirit of the jamaican people as they navigate their challenging circumstances for poverty اب اس کے یہ تو اس کی سمری ہوئی یہ آپ کے ساتھے poem translation ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو اس poem میں جو ہے obviously یہ جو words وہ ان کے jamaican language اب jamaican language اب اگر یہ poem انگلش میں کوئی آپ کو ملتا ہے تو آپ مجھے send کر دیں لیکن اس میں جو ہے جو تیزے use جو jamaican language کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں نہ ہمیں پتا ہے کہ jamaican language جو words اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ انگلش باقی دوسرا poem جو ریورس colonization in reverse وہ بھی جو ہے jamaican language میں لکھی گئی ہے اس میں زیادہ تر جو words جو جو میں نے پھر بھی translate کیا ہے poem translation میں نے کی ہے اس کی انگلش میں جو ہے وہ مجھے ملی تھی اور باقی اس poem کا مجھے نہیں ملا سو آپ لوگ اس کی جو summary ہے جو key points اس کو غور سے سنیے گا اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا اور اس کی important points اس کو note کر لیجئے گا اسی سے جو ہے آپ کا پورا poem جو ہے cover ہو جاتا ہے سب سے پہلا جو تیم ہے وہ ہیں poverty and struggle the poem delivers into the hardships and challenges ٹھیک ہے اس میں جو ہے جو struggle ہے اس کے بارے ہم بتایا گیا ہے کس کے struggle کس کے hardship کس کے challenges کے بارے میں جو working class means middle class and upper class sorry lower class اور جمیکہ کے لوگوں کے it portrays the daily struggles of poverty poverty highlighting the difficult living conditions economic inequality and limited opportunities available to the people دوسرا جو important theme ہے وہ resilience and endurance endurance means like برداشت کن despite the tough circumstances the poem celebrates the resilience determination and endurance تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو جمیکین لوگ ہیں وہ انہوں نے پھر بھی ان چیزوں کا سامنا کیا ہے poverty کا inequality کا اور limited opportunities کا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ جو ہے determined رہے ہیں انڈورنس تھی ان کے اندر اور ریزلنس شو کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے means courage وغیرہ شو کی ہے attempt besides their ability to preserve and find strength in the face of adversity showcasing their indomitable spirit social inequality ڈیفٹی tough addresses اب میں social inequality کی بات کی گئی ہے یہ آپ لوگ پڑھ لی جائے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں social inequality کس طرح اس میں وہی بات جیسے میں نے already بتائی کہ جو classes کی بات ہے like upper class middle class lower class تو جو upper class ہے وہ ہمیشہ middle class اور lower class کو exploit کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے کیا create ہوتی ہے social inequality create ہوتی ہے cultural identity and heritage the poem the poem emphasizes the importance of culture identity and celebrates jameican اب اس میں جو ہے obviously as i said کہ یہ پوئم جو ہے jameican language کے زیادہ word use ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے پوسی چیزیں جو jameican culture اس کو جو ہے mention کیا گیا ہے colonial legacy colonial سے مراد جو بریٹیشر سے ان کے بارے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جمیکیا پہ جو ہے rule کیا ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہاں کے جو resources انہوں کو جو ہے like looter ہے ٹھیک ہے جو jameican people ان کو exploit کیا ہے اور جو پچھلے پوئم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ equalization in rivers اس میں جو ہے جو jameican لوگ ہیں وہ پھر move کرتے ہیں انگلینڈ کی طرف کیوں تاکہ اپنی life کو بہتر بنا سکیں سٹائر and humor کی جو ہے اس میں ایک important چیز ہے سٹائر سے مراد اور humor سے مراد اس میں جو ہے آپ کو تنز بھی دیکھنے کو ملتا ہے کس پہ تنز کرنا like یہ جو elite class ان پہ تنز کرنا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے humor بھی ہے ایک مزہ بھی ہے اس پوئم میں ایک like آپ کہہ سکتے ہیں کہ entertain کرتا ہے یہ پوئم آپ کو activism and social change duty tough reflects beneath activism and her commitment to promoting jameican culture اور اس میں جو ہے like اپنے culture کو promote کرنا jameican culture کو jameican language کو obviously جب آپ نے یہ پوئم اپنے language میں لکھا ہے it means you are promoting your own culture your own language these themes collectively from the from the backbone of the poem تو یہی پوئم جو ہے یہی جو themes ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ backbone ہے پورے پوئم کے باقی یہ اس کی ٹوڑی بہت explanation ہے یہاں تک اس کے themes ہیں symbolism سب سے پہلا سمبل جو ہم یوز کر رہے ہیں جو منشن ہے وہ ہے duty tough the phrase duty tough itself serves as a symbol یہ خود ایک symbol ہے ٹھیک ہے it represents the harsh and difficult circumstances ورکنگ کلاس تو جو ورکنگ کلاس ہے انہوں نے جو difficulties کا سامنا کیا اس کے بارے میں the word duty meaning dirty or difficult جو duty ہے وہ اس چیز کو symbolize کرتا ہے dirty or difficult symbolizes the challenging and often unfair conditions of poverty and economic struggle تو یہ اس چیز کو بھی symbolize کر رہے ہیں جو unfair conditions تھے جمیکہ کے اور poverty وغیرہ یا economic struggle ان چیزوں کو symbolize کرتا ہے marrow marrow the reference to marrow in the poem symbolizes the inner strength and resilience of jameican people تو یہ جو marrow word use ہو ہے یہ کس چیز کو symbolize کر رہا jameican people کی جو strength ہے جو resilience جو courage ہے اس کو symbolize just as marrow is the vital life-sustaining essence found within the bones it represents the indomitable spirit and inner fortitude of the working class in the face of adversity shadows the mention of shadows in the poem symbolizes the marginalized and overlooked status of the working class تو shadows کس چیز کو symbolize کرتا ہے کہ آپ ایک نظر جو ہیں working class جو ان کی چیزیں ہیں جو یہ زندگی گزار ہے اس پہ بھی آپ لوگوں نے نظر رکھ لی ہے تو یہ کس چیز کو symbolize کر رہا ہے ان کی چیزوں کو analyze کرنا یا دیکھنا اس پہ بھی ان کی آئندگی نصایتی ان کی مجحرہ ان کی نظر تو یہ چیزیں ہم نیستی کہ ہم نیستی، ہم نہیں دیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیں گے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہم یہ چیزیں نیسی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ہمیں ہمیشہ exploit کرتے ہیں اور ہم جو ہیں پووریٹی کی داری جاتے ہیں اور یہ انیقویلیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ Balli Bottom The Derm belly bottom symbolizes the hunger and deprivation experience by the working class Balli bottom یہ جو belly word ہے obviously آپ کو پتہ ہے کہ کسی کہتے ہیں bottom so یہ کس چیز کو symbolize کرتا ہے آپ کے hunger کو symbolize کرتا ہے جو working class experience کرتی ہے It highlights the struggle for basic sustenance of and constant battle against poverty and food insecurity Laughter Throughout the poem لافتر is a symbol of resilience and defines it represents the ability of the jameican people to find joy and humor in the تو لافتر کی اس چیز کو symbolize کر رہا ہے یہ jameican کے جو لوگ ہیں ان کی ریزلنس کو ان کے courage کو جو ہے symbolize کر رہا ہے ٹھیک ہے کس طرح وہ اس طرح situation میں بھی اپنے آپ کو خوش رکھتے تھے water the reference to water in the poem symbolizes both the life-giving force and the challenging nature of sustains it represents the basic necessity of survival and the struggle to secure access to resources such as clean water تو water جو ہے یہ اس چیز کو means جو life-giving forces ہے یا جو nature challenging nature of sustains اس چیز کو جو ہے symbolize کر رہا ہے مطلب جو آپ کی basic needs ہوتی ہے جیسے water ہے اور اس میں clean water جو ہیں وہ آپ کی basic needs ہیں اور یہ چیزوں کا بھی یہ لوگ سامنا کرتے تھے means یہ بھی ایک قسم کی ایک problem تھی وہاں پہ مطلب ان کو جو ہے ساپانی نہیں ملتا تھا these symbols add depth and layers of meaning to the poem enhancing its exploration of poverty resilience and the socio-economic realities of the jimican working class یہ ساری چیزیں جو ہے یہ working class کے چلے جو ہے mention ہوئی ہے they help to evoke vivid imagery and provide insights into the experiences and emotions of the people portrayed in the form so this was all about today's i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور like comment share کیجے گا اور اپنے class fellow کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکیل اللہ حافظ take care of yours